تو پتا چلا کہ دین اتباع کا نام ہے جب اللہ کہیں کہ یہ کام کرو تو وہ کام کرنا عبادت بن جاتا ہے اور جب اللہ منع کر دیں تو وہی کام کرنا عبادتی رہا تھا اس لیے اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کر لینا گھڑ لینا اور اپنی طرف سے کسی چیز کو سواب کا کام سمجھ لینا یہ خطرے کی چیز ہے اس سے دین تبدیل ہوتا ہے کسی امتوں میں اسی طریقے سے دین تبدیل ہو گیا کچھ سے کچھ ہو گیا تو بہرحال یہ رجب کا مہینہ چاہے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اللہ مبارک لنا رجب و شعبان اللہ نے رجب و شعبان کے مہینے میں برکت آتا فرما وہ ایسے تو برکت کی تو ہر مہینے میں ضرورت ہے نی انسان کو سال کے باروں مہینے میں برکت کی ضرورت ہے لیکن خاص طور پر کس مہینے میں برکت کا کیا مانا دیکھیں برکت کا مفہوم کیا ہے ہم آپ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں برکت کی استعمال کرتے رہتے ہیں اور یہ برکت کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو ایک عربی کی خصوصیت ہے اور دین اسلام کی خصوصیت ہے اس کے علاوہ کسی اور مذہب میں کسی اور ملت میں کسی اور زبان میں یہ مفہوم یہ لفظی ہیں اگر لوگوں نے ترجمہ بات میں کر لیا ہو کچھ بھی لیکن برکت یہ اسلام بھی اسلام کی خصوصیت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے برکت ہے کیا جسے ہم بھئی کسی کے شادی ہوئی بیوی مل گئی تو کہتے ہیں بھائی مبارک ہو گاری خرید دی بھائی مبارک ہو مکان بن گیا کہتے ہیں بھائی آپ کو مبارک ہو کوئی اچھی جو بھی لگ گئی تو مبارک ہو یہ برکت ہے کیا برکت کا کیا معنی ہے برکت کا معنی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال اس سے صحیح فائدہ ہو جائے اور یہ اللہ کی نعمت اللہ ہی کی کا فائدہ کردہ ہے گھر خرید دی ہے تو گھر ہم نے ایک راحت کا اسباب ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہمیں اس گھر سے راحت ملے ہو سکتا ہے ہمیں گھر خریدہ ہے اس کی وجہ پریشانیاں بڑھ گئی ہو اس پر وہ قدمہ فز گیا گاری خریدی تو اس نے برکت ہے اب اس نے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالی برکت عطا فرمائے مبارک ہو کہ اس سے آپ صحیح فائدہ اٹھا سکیں اور یہ آپ کے لئے نافع ہو اگر یہ چیز نہیں ہے گھر خریدہ آج گاری خریدہ ایک کل جا کے کہیں ایکسٹرینٹ ہو گیا تو اچھلا برکت نہیں ہوئی شادی کیے مبارک ہو اس لئے کہ شادی اگرچہ سکون کا ذریعہ ہے راحت کا ذریعہ ہے یہ ساتھ ہے لیکن ہو ستا ہے اب بعد ابنیا بیویں بنے ہی نا پتہ چاہ راحت کا ذریعہ تو تھا سکون کا ذریعہ تو تھا لیکن انبل ہو گئی ابنیا بیویں بن نہیں رہا مطلب وہ برکت نہیں ہوئی تو برکت اصلاف کا نام نہیں ہے برکت نام ہے نعمت کا صحیح فائدہ اٹھا لیں اس نعمت سے ہمیں صحیح فائدہ مل جائے اس کا نام ہے برکت برکت جل Galile 눈 honarma چاہ رہاً